اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مقسلنی فیہ من الزنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتہن قلبی فیہ بتقوال قلوب یا مقیل اثرات المذنبین تئیسویں دن کی دعا کی شرع ہے کہ اللہم مقسلنی خدا مجھے گناہوں کا گسل دے دے گناہوں کو معاف کر دے توفیق دے کے میں گسلے توبہ کروں اور توفیق دے کے توبہ نسوحہ کر کے میں گناہوں کو معاف کرواؤں وطہرنی معاملہ طہارت تک پہنچے طہر ہو جاؤں من العیوب عیوب سے عیبوں سے وامتہن قلبی فیہ اور میرا امتحان لے کے میرا دل تقویٰ کے لیے میرے دل میں تقویٰ داخل ہو یعنی زبان تک تقویٰ مادود نہ ہو دل میں داخل ہو یا مقیل اثرات المذنبین اے مذنبین کے گناہوں کے اثرات کو مٹانے والے بس گناہوں کے اثرات مٹا دے خدا ہونے علم بس گناہوں کے اثرات کا بوجھ انسان کی کمر کو جھکا دیتا ہے بس انسان گسلے توبہ کرتا ہے تاکہ اللہ اسے گناہوں کی تاثیر سے پاک کرے توبہ کا گسل شریح حوالے سے مستحب ہے لیکن گناہوں اور گناہوں کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے بس انسان توبہ کا گسل کرے اور خدا اس کے گناہوں کو پاک کرتا ہے بس یہ جب انسان بیدار ہوتا ہے اور اپنی فطرت پر زنگ کو دیکھتا ہے بیدار انسان اپنی فطرت پر زنگ دیکھتا ہے اور اس خطرے کو محسوس کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نالا اور فریاد کرتا ہے بیدار انسان اپنے حوالے سے بدزن ہوتا ہے نہ کہ دوسروں کے لحاظ سے دوسروں کے لحاظ سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا قَالَ الْمُؤْمِنُ الْاَخِهِ اُفْنِ خَرَجَ مِنْ وَلَائَتِهِ کہ مومن جب دوسرے مومن بھائی کے لئے کہے کہ اُفْ اس نے تنگ کر دیا مجھے تو اس کی ولایت سے خارج ہوتا ہے یعنی مومن ہونے سے نکل جاتا ہے مومن ہونے سے نکل جاتا ہے توبہ گناہوں کی بخشش اور گسل کرنے کی چابی ہے توبہ پہلے انسان کرے پشمان ہو اس کے بعد ٹھیک بس اگر انسان گناہ کرنے کی عادت اکتیار کرے تو اس کا اپنے اوپر اکتیار نہیں ہوتا اپنے اوپر اکتیار نہیں رہو ہوتا ایسے انسان کو ماہ رمضان کا موقع ملتا ہے کہ گسلے توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو پاک کرے تاکہ اللہ اس کو بخش دے بس خدا موقع فرام کرتا ہے ایسے انسان کو بس اگر انسان گناہ کی عادت کرنے کی عادت اکتیار کر لی ہے انسان نے تو بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان کا کہ انسان اس میں پاک ہو گسل کرے بس انسان ہمیشہ اگر اہل محاسبہ ہو تو اپنے عیبوں کو کم کرتا رہتا ہے اہل محاسبہ انسان ہی اپنے عیبوں کو کم کرتا ہے تہارت حاصل کرتا ہے اہل محاسبہ نہ ہو عیب بڑھتے جاتے ہیں عیبوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کم نہیں ہوتے بس مومن کا مقام بہت بڑا ہے یہ جو دعا میں ہے کہ خدا میرے دل میں تقویٰ دا کلو میرے دل کا انتحان لیتا کہ میرے دل میں تقویٰ زبان تک محدود نہ ہو ٹھیک مومن کا مقام بہت بڑا ہے فقط اس کا مقام یہ نہیں ہے کہ آخرت میں درجات زیادہ ہیں بلکہ مومن انبیاء اور عائمال علیہ السلام سے علوم حاصل کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے مومن کا دل آزماش الہی میں کامیاب ہوتا ہے خدا نے اس کے دل کا انتحان لیا ہے اور انتحان میں وہ کامیاب ہوا ہے بس ایسا مومن اولیاء الہی کے لشکر میں شامل ہوتا ہے بعض لوگ زبانی لحاظ سے تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں اور بعض لوگ اہم تقویٰ تک پہنچتے ہیں وہاں کلبی تقویٰ کلبی تقویٰ بس عادی افراد تھوڑے وقت کے لئے آقل ہوتے ہیں لیکن مومن جس کے دل میں تقویٰ داخل ہوا ہے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہے اور وہ مومن کامیاب ہوا ہے وہ اولیاء الہی سے ملحق ہوتا ہے اور کلبی لحاظ سے جب کلبی لحاظ سے انسان تقویٰ حاصل کرے تو پورے وجود کے ساتھ متقی بن جاتا ہے بس یہ سرمایہ ہے کہ انسان کے لئے پھر عبدی طور پر انسان متقی کہلاتا ہے بس دعا ان دنوں میں دعا کیا کر رہا بندہ خدا میرے دل کا امتحان لے کہ میرے دل میں تقویٰ داخل ہو اور میرا دل کامیاب ہو جائے کیسے یا مکیلہ اثرات المسلمین کہ تو ہی گناہوں کے اثرات کو مٹانے والا ہے گناہوں کے اثرات میرے مٹا میں گسلے توبہ کرنے آؤں تو میرے گناہوں کو معاف کر دے مجھے طہارت دے دے پھر میرے دل میں تقویٰ داخل ہو تو میں آلا مقام تک پہنچوں بس آخری ایام میں آخری ایام میں ذہن میں رکھئے گا بندہ اب آگے بڑھنا چاہتا ہے بندہ پورے سال کو مد نظر رکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وؐ محمد اہل بیتہی الطیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ